اچھا ہماری جو سٹرکچرلیزم کے پہ اوپر ڈسکشن جاری تھی پہلے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں پھر آپ سے کچھ میں سوالات بھی کروں گا اچھا سٹرکچرلیزم میں آپ کو پتا ہے کہ سٹرکچر کی بات ہوتی ہے سٹرکچر چاہے زبان کا ہو یا سنٹینسز کا ہو یا کسی زمانے کا ہو ہر چیز کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہماری ڈسکشن بھی چل رہی ہے کہ سٹرکچر کیا ہے اور یہ تھیری آپ کو پتا ہے انیس سو پچاس میں انفلنسٹ ہوئی تھی اور ڈسوسر نے اس کو آگے بڑھایا تھا اور اس کے بارے میں لنگویسٹک کا باپ بھی سے کہا جاتا ہے فادر آف لنگویسٹک بھی کہا جاتا ہے اچھا سٹرکچر لیسم کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ لنگ اور پیرول کیا ہوتا ہے اور لنگ ہم نے سمجھا کہ پوری خوری زبان کو لنگ کہا جاتا ہے اور جو پیرول ہے اس کے اندر سے چوبی ورڈز نکالنا اس کو ہم پیرول کہتے ہیں اس کو یوز کرنا اس کو پرفارم کرنا یہ دو ٹرمز آئی تھی لنگ اور پیرول کی لنگ کو ہم نے اسی کو سوسائٹی کے ساتھ بھی کمپیر کیا تھا کہ سوسائٹی ساری کی ساری جو سوسائٹی ہر گھر کا جو اپنا ایک سٹرکچر ہے بناوٹ ہے اور اس کے اندر بچہ جو رہتا ہے وہ وہاں سے زبان سیکھتا ہے اور جیسے پشتوں کے گھر پشتون ہے ان کا پورے کا پورا گھر جو ہے وہ ایک لنگ ہے اور اس سے بچہ جو ہے زبان سیکھ رہا ہے تہذیب سیکھ رہا ہے ثقافت سیکھ رہا ہے اس کو ہم پیرول کہتے ہیں اچھا یہ ٹرمز جو ہیں ہم نے ادھر بھی دیکھی تھی پرفارمس اور کمپیٹنس چومسکی نے یہ ٹرمز دی تھی سی جانمیentes اسیگ using کمپیٹنس اور کمپیٹنس بتاؤ فش آباش گوڑ آچھا گوڑیا بلکل ایسے ہی آچھا یہ نا میں تو سمجھتا ہوں کمپیٹنس اور پروفورمس یہ لینگ اور پیرول یہ ایک ہی چیز کا نام ہے یہ صرف ناموں کا فرق ہے چومسکی نے ان کو لینگ جو ہے جو معاشرے کا سٹرکچر یا پوری زبان پوری کے پوری جو زبان ہے اس کو لینگ کہتے ہیں یا پورے کے پورے زبان جو ہے ہر گھر کا جو سٹرکچر ہے وہ لینگ ہے اور اسی کا نام جو ہے چومسکی نے اس کو کمپیٹنس کا نام دیا اور اس کو اس کے زبان سے جو ہم یوز کرتے ہیں چند ورڈز نکال لیتے ہیں چومسکی نے اس کو پرفورمس کا نام دیا اور ڈیسوسر نے اس کو کہا کہ یہ پیرول ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیں کمپیٹنس اور لینگ ایک ہی چیز کا نام ہے پرفورمس اور پیرول ایک ہی چیز کا نام ہے بات جسٹ دیرس ڈیفرنس بیٹوین دیسوسر نے اس کو اپنے اچھا آگے ہم آج بزید ڈسکس کرتے ہیں پچھلی چیزوں کو سائن سگنی فائر اور سگنی فائر اچھا سگنی فائر اور سگنی فائر بھی کسی کے ذہن میں ہوگا بچو شابش ان کو بتائیں پھر میں اس کے اوپر میں پھر ڈسکس کرتا ہوں اچھا اچھا سائن پتہ کیا ہے الو سو تو نہیں گئے بچے ہاں کس کو ہاں 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 اچھا یہ اس طرح ہے کہ جو ورڈ ہے سگنی فائر سائن تو اصل میں نے دونوں چیزوں کا بنا ہوا ایک علامت ہے سگنی فائر اور سگنی فائر کا جو بنا ہوا ایک ورڈ ہے وہ سائن ہے اچھا وہ اس طرح ہے کہ جو سگنی فائر ہے یہ ورڈ ہے اچھا اس ورڈ کے بارے میں جو ہمارے دماغ میں کانسیپٹ آتا ہے وہ سگنی فائر ہے کیسے میں کہتا ہوں فین فین جو ہے ایک ورڈ ہے جس کو آپ سگنی فائر کہیں گے اچھا اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کانسیپٹ تو ڈیفرنٹ آئیں گے اب پتہ نہیں آپ فین کون سے فین کی بات کریں گے آپ کے ذہن میں بہت آئیں گے ایک سیلنگ فین ہے ایک وال فین ہے ایک سٹینڈگ فین ہے یا پیڈسٹن فین فین بھی ہے جس کو آپ کہتے ہیں آپ کے ذہن میں کون سا آتا ہے یہ سگنی فائرڈ ہے یا ایک اور بھی جو مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ڈاگ کی بڑی زبردست مثال آ رہی ہے کہ ڈاگ کی اگر بات آ جائے جس کو آپ سگنی فائر کہیں گے ڈاگ لیکن ہمارے ذہن میں کون سے کتے کی آ رہی ہے کتے تو بے شمار ہوں گے اب دیکھیں ایک کہتے ہیں ایک شکاری کتہ ہے ایک بولی کتہ ہے ایک وہ پستہ سا چھوٹا سا ہے بلڈاگ بھی ایک کہلاتا ہے بلڈاگ اچھا ہمارے ذہن میں جو آئیڈیا جو آتا ہے وہ پتہ نہیں کہ کون سا آ رہا تھا ہمارے دماغ میں جو آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے وہ سگنی فائیڈ ہے ایکچول ڈیس آسٹر کے مطابق وہ جو آئیڈیا ہے جو ایکچول آئیڈیا ہے وہ پتہ نہیں کون سے کتے کا ہمارے دماغ میں چر رہا ہوتا ہے تو وہ اب ڈاگ سے پھر ہم اس طریقے سے جو ہمارے ایک آئیڈیا لیتے ہیں آئیڈیا وہ ڈیفرنٹ ہوگا اب ڈاگ سے تو پھر وہ جو ڈاگ ہے وہ ایکچول ورڈ پھر یہاں آ کے پیچھے رہا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو اصل کتے کا آتا ہے وہ ہے جو ہے اس کو آر بیٹریری بھی کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو آپ کے ذماغ میں اس سگنی فائر کا جو آئیڈیا آ رہا ہے تو وہ جو ہے اصل میں وہ ہے سگنی فائر اور اس کا یوز بھی جیسے اس کا یوز آپ نے کون سا کرنا ہے آپ یا ہاؤنڈ ڈاگ کی کرنا چاہ رہے ہیں سمپل ڈاگ کی کرنا چاہ رہے ہیں یا کون سے کتے کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اس نے آر بیٹریری کہا ہے اچھا پھر یہاں پر چاہے ایک term اور بھی use ہوئی تھی یو terms structure میں یو use ہوئی ہیں بانڈری اپوزیشن کا بھی word آ چکا ہے بانڈری اپوزیشن کے اوپر انہوں نے کہی تھی کہ جو میننگ ہم نکالتے ہیں structure سے میننگ جو نکالے جاتے ہیں وہ اپوزیٹ طریقے سے لیے جاتے ہیں جیسے آسمان ہے زمین کا concept لینا ہو پھر آسمان کو دیکھتے ہیں آسمان کا concept لینا ہے تو زمین کو دیکھتے ہیں عورت کا concept سے مرد کا concept آتا ہے مرد کے concept سے عورت کا ایک word سے دوسرے word کا concept یا meaning لینا ہو تو اس کو بانڈری اپوزیشن کا نام دیا تھا اچھا اچھا دو terms ہم نے اور بھی پڑی ہیں سٹرکچل زم میں سنک کرونک اور ڈائی کرونکس سنک کرونک اور ڈائی کرونکس بھی ہم سٹرکچل زم میں یہ terms پڑ چکے ہیں شاب آش اس کے بارے میں کسی کو آئیڈیا ہو مزید پھر میں اس کی افضاد کرتا ہوں اچھا ہاں اچھا میں اس کو مزید کلیر کرتا ہوں اچھا یہ جو ورڈز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو زبان آئی انگریزی وہ چوسر سے شروع ہوئی ہے چوسر سے آپ لوگ جانتے ہیں وہاں سے ہی یہ ورڈنگ لٹریچر میں آنے لگے نئے ورڈز آنے لگے ہم تو چوسر تک فالو کرتے ہیں اچھا کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں جو نائس کے معنی تھے وہ چیٹر کے تھے جب نائس کے معنی جو ہیں بہت امدہ کے معنی میں ہیں یعنی اس وقت گھڑیا کے معنی میں تھے اب جو امدہ کے معنی میں ہیں اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ لولی کے معنی جو ہے سپوائلی کے معنی ہوا کرتے تھے اب جو خوبصورت اور اچھے کے معنی میں ہم لیتے ہیں تو اس طرح تھا کہ جو پٹیکلر دور کے اندر اس کے معنی جو آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سنکرونک اچھا کسی دور کے اندر اب جو دور ہیں نائس کے معنی امدہ کے معنی میں ہیں تو یہ سنکرونک ہے یہ پٹیکلر ٹائم کو لینا پٹیکلر ٹائم میں آپ دیکھیں کہ جو بھی معنی آ رہے ہیں جس ورڈ کے یہ اس دور کے اندر اس کے معنی یہ آ رہے ہیں اس کو آپ سنکرونک کہتے ہیں اچھا پہلے دور کے اندر اسی کے نائس کے معنی چیٹر کے معنی میں تھے چوسر کے دور میں یا اس کے آس پس یہاں اس کے معنی چیٹر کے تھے یہ وہ جو پرٹیکلر ٹائم تھا اس وقت اس کے معنی یہ تھے اس کو بھی آپ سنکرونک کہیں گے یعنی سنکرونک جو ہوتی ہے وہ پرٹیکلر ٹائم کے اندر کس ورڈ کے معنی کیا ہیں وہ ہم سنکرونک کہتے ہیں تو جو ڈائیکرونک ہوتا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اوورال ٹائم ہے پورے کے پورے ٹائم کے اندر یہ کیسے بدلتا رہا کیسے ایسے ایسے بدلتا رہا یہ نائس بن گیا ہے یہ پورے کے پورے ٹائم کو آپ ڈائیکرونک کہیں گے شاہ بچ کوئی اس کو ریپیٹ کر دے میری بات کو کسی نے فالو کیا ہے تو شاہ بچ ایکسلنٹ شاوش اچھا اچھا ہم نے جو ہے نا یہ مرکل سنکرونک اور ڈائیکرونک بھی کلیر ہو گیا ہو گیا اور اس کی میں نے وہ کچھ مثال نائس کی بھی دی ہے اور لولی ورڈ کی بھی مثال دی ہے اچھا چومسکی کی کل ہم نے دو ٹومس پڑی تھی کی بات کی تھی اچھا what extent do you people understand it if would anybody volunteerly want to tell something on it can explain it otherwise I will go to explain it جی بچے شابش ہاں ہاں اصل میں deep structure اصل regulate کرتا ہے اس بات کو surface structure different بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں کہوں کہ I have the relation with such a people میں اس طریقے سے بھی بول سکتا ہوں یہ نہیں میرا تعلق ہے ان لوگوں سے میں اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتا ہوں there is something there is something for me and them یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں بات میں وہ ہی کہوں میں کہوں گا there is some joining with them I and they have some kind of joining یا میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں یا I keep some mix up with them یہ بھی میں میں کہہ دیتا ہوں یا میں سیمپل کہہ دیتا ہوں mostly I go there we have something each other تو میرے خیال میں all these things میں جو ہے نا وہ surface structure ہمارا وہ different ہے لیکن meaning میرے جو ہیں deeply meaning جو ہیں جو چھپے ہوئے meaning ہیں وہ same ہے تو language جب ہم بولتے ہیں تو ہر بندے کی surface structure وہ different ہوتا اور جو ہے جو regulate کر رہا ہے جو meaning جو ہے deeply جو ہے وہ same ہے تو اس کے اوپر بھی ہم نے کل یہ terms پڑھی ہیں تو یہ کچھ terms تھی still we have read on structuralism ان کے اوپر اگر مزید کوئی question آپ کو شابش ہے تو وہ پوچھیں تو آج ہم نے پڑھنا تو آگے تھا پتہ نہیں someone from you ask me sir we should discuss first some terms which discussed in the structuralism تو میرا ذہن میں آیا کہ آج بجائے اس کے کہ ہم آگے والی پوچھ پڑھیں پچھو والوں کو مزید discuss کر لیتے ہیں تاکہ وہ مزید اچھے طریقے سے ہو جائیں سمجھ جائیں تو پھر ہم آگے چلیں تو ان کے بارے میں مزید کوئی question ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آج کے لئے پھر کافی ہے میں سمجھ ہوں جی بچے چلو تھنکیو پھر آج کے لئے کافی ہے بچے ٹھیک اللہ حافظ اللہ حافظ